سائفر کی سازشی کہانی کا پارٹ ٹو بھی سامنے آگیا عمران خان شاہ محمود قریشی اصد عمر اور آزم خان کی گفتگو منظریان پر آگئی عمران خان نے کہا کل ہم نے میٹنگ کرنی ہے چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھنے ہیں عمران خان نے کہا سائفر آٹھ تاریخ کو آیا عمران خان بولے میٹنگ تو ساتھ تاریخ کو ہی ہم نے کسی صورت امریکہ کا نام نہیں لینا کسی سے مو سے اس کا نام نہ نکلے آڈیو سننے کے بعد شک نہیں پاکستان کے خلاف بدترین سازش ہوئی عمران خان کا مکرو چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا اتنا جھوٹا آدمی آج تک نہیں دیکھا وزیراعظم شہباز شریف عمران خان پر برس پڑے بولے ملک سیلاب میں ڈوب گیا اور یہ شخص دن رات جلسے کر رہا ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو ملک دیوالیا ہو جاتا آئی ایم ایف ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے ہم نے اپنی سیاست دعو پر لگا کر مشکل فیصلے کیے عمران خان کے لیے کوئی چیز ریڈ لائن نہیں وہ جو کر رہا ہے ملک دشمنی کے سوا کچھ نہیں رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کہتے ہیں عمران خان نے ملکی مفاد کو دعو پر لگایا یہ ایسا لادلہ ہے جو مرضی کرے اس سے کوئی نہیں پوچھتا عمران خان کو چھ سال کے لیے جیل بھیجنا چاہیے وزیراعظم شہباز شریف کا سینٹ میں قائد ایوان تبدیل کرنے کا فیصلہ اس حاق دار کو سینٹ میں قائد ایوان نامزد کیے جانے کا امکان سینٹر آزم نظیر تارڑ آج قائد ایوان سے مصطافی ہو جائیں گے ایف آئی ای منی لانڈرنگ کے مقدمے میں بڑی پیشراف چودری مولنس الہی سمیت دیگر کے خلاف چالان سامات کے لیے منظور عدالت نے مولنس الہی سمیت نامزد ملزمان کو طلب کر لیا گیارہ اکتوبر کو پیش ہونے کا سمن جاری موسیقی موسیقی